بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم کرنٹ فیری یوٹیوب چینل میں ہوں ڈاوٹر گلا مرسا تمام دوستوں کو محبت و برا سلام پیرے ناظرین آج پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا عربانی نے آج اپنی جو ہے وہ بھراس نکال دی ہے اپنی ہی پارٹی یعنی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر وہ آج مہنگائی کے مارے آج وہ بڑک اٹھے ہیں اور انہوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بینڈ بجا دی ہے ناظرین یہ ویڈیو دیکھنے والی ہے آئیے سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر دیتے ہیں اپنا ریویو اور آج بھی جب ہم مہنگائی پہ بات کرنے جا رہے ہیں تو ویر اس دی آنرابل فائنانس منسٹر میسٹر ہمڑے مہین لیگ سبسہ بیدونا جا رہی ہیں تو tengہ میں لیگوں کو بلایا جائے ہیں ملک ہے یہاں سے اس کےسی extensive میرے لیگ بنے دیکھتے ہیں چون ہوちょی کیم سلام تک اور اکی براہ jätte ہے، جناب چین یہ پوڑہ سیشن چلا اکراس دہ ہال نیشنل اسیمبلی کا سیشن چلا لیکن فورنڈ منسٹر کو اس بات کی توفیق نہیں ہوئی یا حکومت کو اس بات کی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ آکے افغانستان کے اوپر اس ایوان کو کانفیڈنس ملیں آج کا موضوع پاکستان کا غریب عوام ہے جناب چیئرمن آج کا موضوع وہ لوگ ہیں جو وزیر فائنانس کی نظر میں نہیں ہیں جناب چیئرمن آج مجھے ان کے لئے بول لے دیں جناب چیئرمن وہ لوگ جن کے گھر کے چولے بجھ رہے ہیں جناب چیئرمن وہ لوگ جو اپنے بچوں کو مجبوری سے سکول سے اٹھانے پہ مجبور ہو رہے ہیں جناب چیئرمن وہ لوگ وہ باپ جو اپنے بچوں کو اپنی بیٹیوں کو بیچنے کے لئے تیار ہے تاکہ اس کے باقی بچے جو ہیں وہ زندہ رہ سکیں جناب چیئرمن فائنانس منسٹر کے لئے تو یہ فور روپیز یہ فور روپیز یہ فور روپیز یہ فور روپیز کیونکہ انہوں نے کبھی ان غریبوں کا ان میند کشوں کا حال نہیں دیکھا جناب چیئرمن پندرہ دن پہلے اس قوم کے اوپر ایک بم پھیکا گیا پیٹرول کا اور پانچ روپے تیل کے اوپر پیٹرول کے اوپر اور ڈیزل کے اوپر بڑھائی گئے جناب چیئرمن اس کا ایک سنو باولنگ افیکٹ ہوا قیمتیں آسمان پہ چلی گئیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈالر ون سیونٹی ٹو ون سیونٹی ٹری پہ آکے کھڑا ہو گیا جناب چیئرمن جناب چیئرمن ابھی پندرہ دن گزرے نہیں تھے لوگ اس امید میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ پانچ روپے جو بڑے ہیں ان میں کچھ کم ہو جائے گا لیکن جناب چیئرمن ابھی جو نیا بم گرا ایٹم بم کی طرح جناب چیئرمن مجھے یہ بات آپ نہ کہیں کہ بین الاقوامی طور پہ قیمتیں بڑھ گئیں آپ نے سعودی عربیہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا وہ کہاں گیا آپ نے کل کہا فائنانس منسٹر نے کہ ایک اور ڈیفرٹ پیمنٹ کا ہونے جا رہا ہے معاہدہ یہ معاہدہ کہاں ہے اس معاہدے سے کس کو فائدہ مل رہا ہے جناب چیئرمن اگر غریب غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے اگر اس کا چولہ بجھ رہا ہے تو سعودی عربیہ کا ڈیفرٹ پیمنٹ کا مجھے کیا فائدہ ہے جناب چیئرمن اور مجھے جناب چیئرمن جو خوف آ رہا ہے جو مجھے خوف آ رہا ہے جناب چیئرمن جو یہ بلڈنگ پکار پکار کے کہہ رہی ہے جناب چیئرمن اگر آپ غریب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھے اگر آپ اس کی زبان کو سنے تو یو ویل سی دیکھا ہے جناب چیئرمن اگر آپ ایک انقلاب کی طرف جا رہے ہیں تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ کیسے انہوں نے اپنی ہی پالٹی کے وزیر خارجہ یعنی کہ بلاول بھٹو اور نون لی کے وزیر خزانہ جو کہ عساق ڈار ہیں اس کی انہوں نے کیسے کلاس لگائی کہ وہ اسمبلی میں ہی نہیں آتے اور منگائی کی بارے میں جو ہم بات کر رہے ہیں وہ کون سنیں گا جب وزیر خزانہ ہی نہیں ہے اور وزیر خارجہ نہیں ہے تو انہوں نے آئے ایک خوب کلاس لگائی ہے تو یہی تھی جی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو جلدی ملتے ہیں ایک نئے کرنٹ نیوز کے ساتھ نئے ٹوپک ساتھ تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ